ٹھیک ٹھیک سو ریکٹائنگلر مارکی ٹول اور اللیپٹیکل مارکی ٹول ہم نے ڈسکس کرنا ہے ان کی کچھ پروپرٹیز ہیں وہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ سیلیکشن ہم کس کس طرح سے کرسکتے ہیں کس کس طرح سے نہیں کر سکتے ٹھیک انورس سیلیکشن کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے آج ڈسکس کرنی ہم نے دیکھنی ہے ان کو اور اس کے بعد اگین ہم یہی کریں گے کہ ہر دن کی طرح ہم کچھ نہ کچھ اس سے جو ہے وہ create کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس سے کچھ نہ کچھ ہم سے جو ہے وہ create ہو جائے ٹھیک سو آپ لوگوں نے کل دیکھا کہ rectangular marquee tool جو ہے آپ کا ایک selection tool ہے جو آپ کو ایک specific area select کر کے دیتا ہے اب وہ specific area کسی بھی layer کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا بائی دوئے layers کا ہم نے تھوڑا سا جو ہے نا ایک lock system ہے locking system ہے وہ ہم نے discuss نہیں کیا ابھی تک وہ ہم تھوڑا سا ٹھہر کے کریں گے جب آپ لوگوں کو layers کے concepts تھوڑے سے clear ہو جائیں گے سارے مطلب جب آپ layers پر تھوڑی سی practice کر لوگے اور layers پر ضرور practice کرنی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ layers کی practice ضرور کر لینے کیونکہ photoshop میں اگر آپ کو layers کی سمجھ ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو کسی layer کو اوپر کسی کو نیچے کسی کو smart object میں convert کرنا ہے کسی کہیں پر clipping mask create کرنا ہے سو وہ سارا layers کا ہی کام ہے تو اگر آپ layers clear ہیں تو آپ کے لئے بڑی آسانی رہے گی ٹھیک سو آپ کیا کریں آپ layers کی اوپر لازمی practice کیجئے گا اچھا for example کلم بات کر رہے تھے کہ جیسے اب کچھ basic چیزوں کو لے کر چلتے ہیں سب سے پہلے تو میں ایک نئی layer بناوں گا اور اس کے اوپر ایک اس طرح سے rectangle بنا کر یہ دیکھیں میں نے اپنا ریکٹینگولر مارکی tool select کیا ہوا ہے اور اس کے اندر میں کچھ color fill up کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کے اندر کچھ color fill up کر دیتا ہوں اور اس کو میں نے یہاں پر رکھا پھر میں کیا کرتا ہوں کہ میں اسی layer کے اوپر یہ دیکھیں اسی layer کے اوپر ایک اور چیز بنا دیتا ہوں اور اس طرح سے دو چیزیں آ جاتی ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ دو object ہیں دونوں object ہمارے کیا ہو گئے تھے same layer کی اوپر آ گئے تھے دیکھیں same layer کی اوپر آ گئے تھے ہمارے یہ دونوں object سو جب آپ کے دونوں object same layer پر آ جاتے ہیں تو پھر اگر آپ ایک کو بھی move کرو تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہے دونوں move ہو رہے ہوتے ہیں سو ایسی situation میں آپ کیا کرتے ہو آپ الگ الگ layers کی اوپر بناتے ہو چیزیں ٹھیک ہے لیکن اگر کیا ہو کہ by mistake آپ سے بن جائیں یہ دونوں ایک ہی layer کی اوپر بن جائیں اور آپ کو بعد میں ان کو separate کرنا ہو سو اس کا ایک طریقہ ہے کہ ہم کسی ایک کو بھی select کرتے ہیں ان میں سے اور اس کو ہم الگ کر دیتے ہیں اب لیٹسے مجھے اس کو select کرنا ہے سو میں کیسے select کروں اس کو صرف اس والے box کو سو میں کیا کروں گا میں اپنا rectangular مارکی ٹول لوں گا یہاں سے ڈرائگ کروں گا اور اس طرف آ جاؤں گا اور دیکھیں کونسا ایریا میرا selected ہے ابھی سر نیچے والا کونسی لیئر کا لیئر وان ہی اوپر والی جو ہے سر ابھی لیئر ہے سر لیئر ابھی سلیکٹن کے لیئر وان کا نیچے والا جب باکس کلر ہے وہ سلیکٹ ہے سلیکٹن نہیں ابھی تک لیئر سلیکٹن نہیں لیئر ہائلائٹڈ آپ کو نظر ہی نہیں آرہی it means کہ لیئر ابھی سلیکٹن نہیں ہے میں نے اس پر کلک کیا اب لیئر وان کا جو یہ ایریا ہے وہ سلیکٹ ہو گیا اب اس ایریا میں کیا چیز ہے لیئر وان میں یہ وائٹ کلر بھی ہے yes sir yes sir no sir no sir no sir صرف یہ باکس ہے اس ایریا پر so ایسی صورت تب آپ کو suitable ہوگی ایسا مطلب کام آپ تب آسانی سے کر لوگے جب آپ کے پاس اوبجیکٹس بڑا آسانی سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہو جیسے اب اس کو ہم بڑا آسانی سے سلیکٹ کر سکتے تھے ہم نے اپنے ریکٹینگلر مارکی ٹول لیا اس کے باہر سے تھوڑا سا ایریا ڈرا کیا اب اس کے اندر صرف یہ ہی اوبجیکٹ ہے ہماری اس سلیکشن کے اندر صرف یہ ہی اوبجیکٹ ہے یہ اوبجیکٹ ہمارا سلیکٹڈ ہو گیا میں کیا کرنے والا ہوں میں اسی کے اوپر سلیکٹ کرنے کے بعد دیکھیں ٹول میرا یہی ہے ابھی تک میں نے ٹول چین نہیں کیا میں رائٹ کلک کروں گا رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پر میرے پاس دو آپشنز آ رہے ہیں لیئر وایا پی، لیئر وایاuft کٹ لیئر وایا پی آرہا ہے اور لیئر وایا تک Bangkok destruction لیئر وایا rallyingaام copy کروں گا تو یہی چیز اک نئی لیئر پر آ جائے گی لیکن پچھلی پر بھی موجود رہے گی یہ دیکھیں اک نئی لیئر پر بھی آ گئی لیکن پچھلی لیئر پر بھی موجود ہے ابھی تک دیکھیں یہاں سے سپرٹ تو ہو گئی لیکن ہم نے کہا تھا اس کی کپی بنانا بس دیکھیں اس کی کاپی آ گئی ٹھیک ہے اس کی اس چیز کی کاپی آگئی تو یہ ہوتا ہے لیئر وایا کوپی اگر آپ select کر کے اس طرح سے right click کریں right click کر کے لیئر وایا cut کریں تو کیا ہوگا کہ اس لیئر سے یہ چیز cut ہو کر لیئر ون سے یہ چیز cut ہو کر نئی لیئر پر آ جائے گی تو دیکھیں جیسے ہی میں نے یہاں سے لیئر وایا cut کیا یہاں سے چیز cut ہو کر نئی لیئر پر آگئی Yes Sir So ایسے میں کیا ہوگا ایسے میں یہ ہوگا کہ آپ کی وہ چیز الگ ہو جائے گی سیپریٹ لیئر پر آ جائے گی لیکن یہ کب کب فیزیبل ہے کب کب آپ اس کو بڑا آرام سے کر سکتے ہو ہر دفعہ نہیں جب سیلیکشن ایزیلی ہو جائے گی یہ صرف آپ کے لئے تب فیزیبل ہے جب آپ سیلیکشن جو ہے نا وہ بڑا آرام سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے جب آپ سیلیکشن بڑا آرام سے کر لوگے کوئی ایشو نہیں ہوگا آپ کو سیلیکشن بڑی واضح ہوگی تب لیکن اگر جیسے اس کا کلر ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں اس کا جو کلر ہے ٹھیک ہے میں اس کا کلر اڈ کر دیا اور اس کو میں اس کی اوپر رکھ دیتا ہوں اب حالانکہ یہ دیکھیں نیچے اس کی جگہ ہے ہے نا یہ اس اوپجیکٹ کی یہ دیکھیں اس اوپجیکٹ کی ہے نا یہ اوپجیکٹ نیچے یہ دیکھیں اوپجیکٹ ہے نا پروپر اس کے ساتھ میں نے یہ رکھ دیا اور میں نے ان دونوں کو ایک ہی لئیر پر مرج کر دیا مرج کیسے کیا میں بتاتا ہوں اس کے بعد اگر آپ کے اوپجیکٹس ایسے تھے اور اب آپ کو ان کو الگ کرنا تھا تو ایسی صورت میں یہ فیزیبل نہیں ہوگا بے شک آپ اس کی سیلیکشن یہاں پر کروگے سیلیکشن کر کے آپ جو ہے وہ رائٹ کلک کر کے لئیر وایا کٹ کروگے تو کیا ہوگا کہ وہ دیکھیں وہ چیز کٹ جائے گی یہاں سے ٹھیک ہے سو جب آپ کے اوپجیکٹس اوور لیپ کر رہے ہوں گے نا ایک دوسرے کے اوپر تب یہ چیز آپ کی فیزیبل نہیں ہوگی یہ تب آپ کا صرف پوسیبل ہے جب آپ کی سیلیکشن بڑی آسان ہو تو آپ کے اوپجیکٹس الگ الگ ہوں تھوڑے سے آپ کو اوپجیکٹ ایک سیلیکٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو یعنی کہ اب اگر آپ دیکھیں اب جیسے یہ اوپجیکٹس دونوں پڑے ہوئے ہیں ایک ہی لئیر پر سو اب اگر میں لئیر وایا کٹ کر کے ان کو الگ الگ کرنا چاہوں تو اب آسان ہے کی نہیں ہے صرف ایسی سیچویشن میں یہ آپ کے کام آئے گا اس لئے آپ نے پہلے سے ہی پریکٹس کرنی ہے کہ آپ جو بھی اوپجیکٹ کرنے لگیں راستر اوپجیکٹ صرف میں نے کہا تھا کہ ٹیکسٹ کے لئے آپ کو نہیں کرنا ٹیکسٹ کے لئے یعنی کہ آپ کو لئیر بنانے کی ضرورت نہیں ہے خود ہی بن جائے گی جب آپ ٹیکسٹ لکھیں گے جب آپ ایمیج یا آئیکن کہیں اور سے اٹھا کر لائیں گے تب بھی آپ کے پاس خود ہی بن جائے گی لئیر ٹھیک ہے اسی طرح جب آپ ہم شیپس کریئٹ کریں گے آگے چل کے تب بھی لئیر خود ہی بن جائیں گی لیکن ابھی جب آپ ان کی مدد سے کوئی نہ کوئی شیپ جیسے آپ ریکٹینگل بنا کر اس میں کلر فل کرتے ہو یا سرکل بنا کر تو ان کے لئے ضروری ہے کہ آپ پہلے ایک لئیر کریئٹ کر لیں ٹھیک ہے اچھا یہ تو تھی ایک چھوٹی سی چیز اس کے بعد جو ہے کہ کہتے ہیں کہ ان کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اور یہ جو سیلیکشن پلز ہیں ان کی کچھ پروپرٹیز ان ڈسکس کر لیتے ہیں اب جیسے یہ ریکٹینگل ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریکٹینگل ہے اس سے آپ اپنا جو ایک ریکٹینگل ہے وہ ڈراغ کر سکتے ہو کسی بھی شیپ میں دیکھیں اس طرح سے چھوٹا سا اس طرح سے بڑا سا جس طرح سے آپ کا دل کرے کلک کر کے آپ کو ڈراغ کرنا اور اس طرح کی سیلیکشن آپ کی بن جائے گی ٹھیک ہے یاد رہے کہ جب بھی آپ یہ سیلیکشن بنا رہے ہوتے ہو آپ یہ سیلیکشن بنا لیتے ہو لیٹسے آپ نے یہاں پر بنا لی آپ کو یاد ہے کہ یہ تو تھوڑا سا نیچے کر کے بنانی تھی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈی سیلیکٹ کرو ختم کرو اور اگین بناو ادھر نہیں ٹھیک ہے آپ کیا کر سکتے ہو آپ اپنی سیلیکشن کو موو بھی کر سکتے ہو کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ نے سیلیکشن بنا لی ہے دیکھیں ٹول ابھی تک میں چینج نہیں کر رہا ٹول وہی ہے ابھی تک سیلیکشن میں نے بنا لی ہے جیسے ہی میں اس کے اندر ماوس لے کر آنگا دیکھیں میرے ماوس کا آئیکن چینج ہو گیا باہر پلس تھا اندر آتے ہی ماوس کا آئیکن چینج ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کلک کروں اور کلک کر کے اس کو موو کروں تو میری سیلیکشن موو ہو رہی ہے اور یہاں آ کر میں نے چھوڑ دیا تو اب یہ چیز کیا چیز موو ہوئی ہے صرف میری سیلیکشن موو ہوئی ہے پہلے ہم نے یہ ایریا سیلیکشن کیا ہوا تھا اب ہم نے وہاں سے موو کر کے کہا کہ نہیں جان نہیں بھائی جان ہمیں وہ والا ایریا جو ہے وہ نہیں چاہیے ہمیں یہ والا ایریا چاہیے ہم یہاں پر آگئے اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر نہیں یہ والا ایریا مجھے چاہیے سیلیکشن کرنا ہے ٹھیک ہے سو آپ اپنی سیلیکشن کو بھی یہ دیکھیں میں اٹھا کر یہاں رکھ سکتا ہوں سو سیلیکشن کو اٹھا کر رکھا ہے مطلب پہلے وہ ایریا سیلیکٹڈ تھا اب یہ ایریا سیلیکٹڈ ہے سو یہ ایک چیز ہے کہ آپ اپنی سیلیکشن کو موو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی سیلیکشن کو موو کر سکتے ہیں کہیں پر بھی اٹھا کر رکھ سکتے ہیں کلئر اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے کہ جب آپ سیلیکشن اس طرح سے کر لیں آپ کو اپنے سیلیکشن کی اندر جانا ہے آپ کا ماؤس کا آئیکن چینج ہو جائے گا آپ کو کلک کر کے اس کو کہیں پر بھی اٹھا کر رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ہم نے لیٹس ہم نے یہاں پر رکھ لینا ہے اس کے بعد جی سر جی یہ جس لیئر کے اوپر سلیکٹ کریں گے ہم یہ وہ اسی سلیکٹ ہوگی یا نیچے والی لیئر میں سے جو کانٹینٹس وغیرہ ہوں گے وہ بھی سلیکٹ ہو جائیں گے نہیں نہیں جس لیئر پر آپ کے صرف اسی لیئر میں سے وہ ایریا سلیکٹ ہوگا بس جی ٹھیک ہوگا اچھا فور اگزیمپل میں اس کو تھوڑا سا ٹرانسفورم پچھا رہا ہوں ٹرانسفورم کرنے میں ہم کیا کرتے ہیں اس کو سائز وغیرہ تھوڑا سا چھوٹا بڑا کرتے ہیں کے نہیں ییس سر جیسے آپ اپنے اوبجیکٹ کو ٹرانسفورم کرتے ہو نا اسی طرح سے آپ اپنی سلیکشن کو بھی ٹرانسفورم کر سکتے ہو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اگین اسی کے اندر رائٹ کلک کرنا ہے اسی کے اندر اگین رائٹ کلک کریں اور یہاں پر آئے گا ٹرانسفورم سلیکشن کیا آئے گا ٹرانسفورم سلیکشن ٹرانسفورم سلیکشن پر کریں دیکھیں یہ باکسز آگئے اب یہ باکسز کیا کریں یہ صرف اور صرف آپ کی سلیکشن کو چھوٹا یا بڑا کر رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا ادھر کر لیا تھوڑا سا ادھر اور ڈبل کلک کر دیں تو یہ دیکھیں میری selection expand ہوئی ہے میری selection transform ہوئی ہے سو میں نے کیا کہ یہ اپنی صرف selection کو transform کیا پہلے میں نے اتنا سا area select کیا میں نے کہا نہیں نہیں تھوڑا سا بڑا area کرو وہ سارا مجھے select کرنا ہے میں نے اپنی selection کو تھوڑا سا بڑا کر لیا سو selection کو transform کرنے کے لئے right click کریں transform selection یہ آ جائے گے boxes یہ دیکھیں آپ کے اپنی selection کو اس طرح سے بنانا ہو یہ دیکھیں میں نے اپنی selection کو اس طرح سے بنا لیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد سلیکشن کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں انٹر کو بات پیوٹ وہ تو ٹرانسفارم کو اپلائے کرنے کے لیے کرتے ہیں انٹر پریس کرتے ہیں دی سلیکٹ نہیں کرتے وہ دی سلیکٹ ہوتا ہے ہم کیا کریں گے ہم کنٹرول دی پریس کر کے اس کو دی سلیکٹ کر دیں گے ٹھیک ہے سلیکشن کو اچھا یہ میں نے ایک سلیکٹ کیا ہوا ہے اس کا ایریا ٹھیک ہے یہ ایریا اس کا سلیکٹڈ ہے یہ لیئر ون کا یہ بیچ والا ایریا سلیکٹڈ ہے اس بیچ والے ایریا کے علاوہ باقی سارا ایریا کیا ہے ٹرانسپیرنٹ باقی سارا ایریا ہمارا باقی سارا ایریا ہم نے سلیکٹ نہیں کیا صرف ہمارا یہ والا بیچ والا ایریا اتنا سا ہمارا سیلیکٹیڈ ہے باقی سارا ڈی سیلیکٹیڈ ہے ٹھیک ہے سو اگر میں اس کو الٹ کر دوں جو میں نے بات کی کہ میرا صرف یہ ایریا سیلیکٹیڈ ہے باقی سارا ایریا میں نے نہیں سیلیکٹ کیا ہوا اگر ہم اسی بات کو الٹ کر دیں تو کیا ہوگا یہ والا یعنی کہ یہ بیچ والا ایریا کو چھوڑ کر باقی سارا ایریا ہمارا کیا ہو جائے گا سیلیکٹ ہو جائے گا دیکھیں نا ہم نے باقی سارا ایریا چھوڑ کر صرف بیچ والا ایریا سیلیکٹ کیا ہوا ہے اگر ہم اپنی سیلیکشن کو الٹ کر دیں جو ہم نے سیلیکشن کی ہوئی ہے اگر ہم اپنی اس سیلیکشن کو الٹ کر دیں تو یہ ہوگا نا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر باقی سارا ایریا کیا ہو جائے گا سیلیکٹ ہو جی ہاں جی ابھی میں آپ کو کلر فیل کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں میں نے آرٹ بیک سپیس پریس کیا آرٹ بیک سپیس سے میں نے جو ہے اپنا فور گراؤنڈ کلر فیل کر لیا دیکھیں ہماری سیلیکشن کے اندر ہوا کیونکہ ہماری سیلیکشن صرف اتنی تھی باقی سارا ایریا ہم نے سیلیکٹ نہیں کیا ہوا تھا میں کنٹرول زی کرتا ہوں کنٹرول زی سے میں نے وہ جو کلر فیل کیا تھا وہ میں نے ختم کیا ایک سٹپ میں بیک چلا گیا اب میں کیا کرنے والا ہوں میں اپنی سیلیکشن کو انورس کرنے والا ہوں انورس ہوتا ہے الٹ کرنا اس جگہ کو چھوڑ کر باقی سارا ایریا میں کیا کرنے والا ہوں سیلیکٹ کرنے والا ہوں اس کے لئے آپ اس کے اندر بے شک رائٹ کلک کریں دی سیلیکٹ کے نیچے ہے سیلیکٹ انورس کیا ہے سیلیکٹ انورس جیسے ہی میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں دیکھئے گا یہ باہر ادھر بھی لائن آنا شروع ہو گئی یہ لائن اس کا مطلب ہے کہ اب اس نے بیچ والا ایریا چھوڑ دیا ہے اور باقی سارا ایریا سیلیکٹ کر لیا ہے اگر میں کلر فل کروں تو دیکھیں بیچ والا ایریا چھوڑ کر اس نے باقی سارا ایریا سیلیکٹ کر لیا سیلیکٹ کر لیا یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہمارا انورس اچھا اب ہمارا باہر والا سارا ایریا جو ہے وہ سیلیکٹڈ ہے اور اندر والا ایریہ جو ہے وہ ہمارا خالی ہے سو اب اگر میں اپنی سلیکشن کو again invers کروں تو پھر اندر والا سلیکٹ ہو جائے گا باہر والا ڈی سلیکٹ ہو جائے گا right click کیا یہاں پر ہے select inverse دیکھیں اس نے کیا کیا اس نے باہر والا سارا ایریہ چھوڑ کر صرف اندر والا ایریہ واپس سے جو ہے وہ select کر لیا یہ دیکھیں سو یہ آپ کی ہوتی ہے selection کو inverse کرنا سلیکشن کو inverse کرنا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنی کسی ایک اوبجیکٹ کو صرف چاہیے ہوتا ہے اور اس کا باقی سارا ایڈیا ہمیں ڈیلیٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے سو بعض دفعہ ایسا بھی آپ کر سکتے ہو کہ آپ اپنے اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرو اپنے اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد سیلیکشن کو کرو انورس پھر وہ کیا کرے گا آپ کی اوبجیکٹ کو چھوڑ کر باقی ساری چیزیں سیلیکٹ کر لے گا نا جائیں گی ٹھیک ہے سو یہ ہوتی ہے آپ کی سیلیکشن کو انورس کرنا بعض دفعہ اس کی ضرورت آپ کو کہیں نہ کہیں پڑ سکتی ہے سو آپ کسی ایک چھوٹی سی چیز کو سیلیکٹ کرو اور اپنے سیلیکشن انورس کر دو وہ اس چھوٹی سی چیز کو چھوڑ کر باقی ساری چیزیں وہ آٹومیٹکلی سیلیکٹ کر لے گا جو بھی اس لیئر پر ہوں گی سو آپ کیا کر سکتے ہو اس کو موڈیفائی کر سکتے ہو جو بھی آپ کرنا چاہے وہ آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ کی سیلیکشن ہوتی ہے انورس ٹھیک ہے سیلیکشن انورس کا بھی آپ کو پتہ چل گیا اور اس کے علاوہ آپ کو سیلیکشن کو ٹرانسفارم کرنے کا بھی پتہ چل گیا کہ آپ اپنی سیلیکشن کو بھی ٹرانسفارم کر سکتے ہو اور سیلیکشن کو آپ اس طرح سے موڈ بھی کر سکتے ہو یاد رہے سیلیکشن کو موڈ کرنے سے let's say میں نے کیا کیا میں نے transform selection کیا اور میں نے اتنا جگہ select کر لی اب دیکھیں میں نے اتنی جگہ select کر کے نا یہاں پر color fill کر دیا اب جب میں selection move کروں گا دیکھیں میرے color کو میرے اس object کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیوں کیونکہ میں اپنی صرف اور صرف کیا کر رہا ہوں selection move کر رہا ہوں سو جب آپ کو اس طرح سے کچھ similar کرنا ہو سو آپ اپنی selection کو move کر سکتے ہو اب دیکھیں میں اپنی selection کو بار بار move کر رہا ہوں objects کو فرق نہیں پڑے گا کیوں کیونکہ میں جسٹ اپنی selection کو move کر رہا ہوں selection آپ کو پتا ہے کوئی بھی area آپ select کر سکتے ہو کہیں پر بھی کسی بھی place کے اوپر ٹھیک ہے سو آپ اپنی selection کو بھی move کر سکتے ہو اب میرا کام ختم ہو گیا مجھے اپنی selection کو ختم کرنا ہے تو میں کیا کروں گا deselect کروں گا میں control d press کر دوں گا ٹھیک ہے میں delete کرتا ہوں میں ایک نئی layer بنا لیتا ہوں ہم بات کرتے ہیں inverse selection کی کہ آپ right click کرتے ہو اور یہاں پر آتے ہو select inverse inverse ہو جاتی ہے selection select inverse واپس سے selection inverse ہو جائے گی یہ کام آپ دوسرے طریقے سے اگر کرنا چاہیں تو آپ select کے menu میں جائیں یہاں پر ہے inverse یہاں پر ہے آپ کے پاس inverse آپ inverse کر سکتے ہو اگین آپ جاؤ آپ واپس سے inverse کر دو اور تھرڈ جو اس کی method ہے وہ ہے آپ کا shortcut key کہ آپ shortcut key کے through بھی یہ کام کر سکتے ہو اپنی یعنی کہ selection کو inverse کر سکتے ہو اگر selection inverse کی بات کریں اس کی shortcut key کی بات کریں تو وہ ہے کہ control shift اور i control shift i یا command shift i آپ جب پرس کرو گے تو آپ کی selection کیا ہو جائے گی inverse ہو جائے گی آپ کی selection کیا ہو جائے گی inverse ہو جائے گی سو اس طرح سے آپ اپنی selection کو جو ہے وہ inverse کر سکتے ہو ٹھیک ہے سو اس طرح سے آپ اپنی سیلیکشن کو جو ہے وہ انورس کر سکتے ہیں آپ اپنی سیلیکشن کو جو ہے کنٹرول شفٹ آئی پریس کریں یا اوپر منیو میں جا کر آپ انورس کریں یا رائٹ کلک کریں سیلیکشن کے اندر ہی تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اپنی سیلیکشن کو انورس کر سکتے ہیں یہ کچھ میتھڈز ہیں آپ کے پاس یہ کچھ ٹکنیکز ہیں یہ کچھ اس کے ویز ہیں جس طرح سے آپ اپنے اس ٹاسک کو پرفارم کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز جو ہم تھوڑی سی چھوٹی سی مس کر گئے تھے آگے فردر جانے سے پہلے مجھے یاد آئی ہے سو کیوں نہ ہم پہلے وہ ڈسکس کر لیں بڑی چھوٹی سی چیز ہے لیکن یوسفل ہے آپ کو کافی ہیلپفل رہے گی وہ تھی ٹرانسفورمیشن کے حوالے سے ہم ٹرانسفورم ٹول میں ایک چھوٹی سی چیز مس کر رہے تھے ٹھیک ہے سو وہ یہ تھا کہ لیٹس ہے یہ ایک اوبجیکٹ ہے نا اس کے اندر یہ کلر فیل ہوا ہوئے ٹھیک ہے میں ڈ کروں گا کنٹرول ڈ اپنا میں نے مووٹو لیا ٹرانسفورم کے باکسیز آگئے آپ کو پتہ ہے ہم اس سے ٹرانسفورم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس سے اس کو ٹرانسفورم کر سکتے ہیں میں شفٹ پریس کر کے کر رہا ہوں ویسے لیٹسٹ ورزن کے اندر آپ کو شفٹ پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ آپ کی پروپورشن کو ویسے ہی مینٹین رکھتے ہیں جو لیٹسٹ ورزن ہیں لیکن دوہزار سترہ تک آپ کو ساتھ شفٹ کا بٹن پریس کرنا ہوتا ہے اگر آپ اس کی پروپورشن کو مینٹین رکھنا چاہ رہے ہو تو ٹھیک ہے اب اس میں یہ تھا ایک چیز تھی کہ جب آپ اس کو ٹرانسفورم کر رہے ہوتے ہو نا اپنے کسی بھی اوبجیکٹ کو اپنے مووٹو کی مدد سے سو آپ اگر کنٹرول کا بٹن پریس کر کے رکھو اب جیسے میں نے کنٹرول کا بٹن پریس کر کے رکھا ہے اور آپ اس طرح سے آؤ کسی بھی ایجیز کی اوپر تو آپ کیا کر سکتے ہو یہ دیکھو ان کے ایجیز کو آپ اس طرح سے میں نے کنٹرول کا بٹن پریس کیا ہوا یاد رکھیے گا میں نے کنٹرول کا بٹن پریس کیا ہوا سو کنٹرول کا بٹن پریس کر کے آپ یہ دیکھیں اس کو ٹلٹ وغیرہ جو ہے بڑا آسانی سے کر سکتے ہو یہ دیکھو ٹھیک ہے سو کنٹرول کا بٹن آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے جب اس کو آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے سو یہ ایک اور چیز ہے چھوٹی سی اڈیشن مجھے ابھی یاد آئی ایک دم سے جب ہم سیلیکشن کو ٹرانسفارم کرنے کی بات کرے تھے آپ ایون کے سیلیکشن کو بھی جب ٹرانسفارم کر رہے ہیں اگر کنٹرول کا بٹن پریس کر لوگے سو آپ اپنی سیلیکشن کو بھی اس طرح سے ٹلٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے سو یہ ہم ایک چیز مس کر گئے تھے سوری تو مجھے ابھی ایک دم سے یاد آئی سو میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ یہ چیز جو ہے نا اس طرح سے جب آپ ٹرانسفارم کریں سو آپ اگر کنٹرول کا بٹن پریس کر دیں سو آپ اس کو ٹلٹ وغیرہ یا جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ یہ دیکھیں یہاں سے اس طرح سے کر سکتے ہیں بڑا آسانی سے اور یہ چیز آپ کو تھوڑا سا اور ایک کول سی چیز بنا کر دے دے گی ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کسی ابجیکٹ کے اوپر جس چیز کو بھی آپ ٹرانسفارم کریں ایون کہ اگر آپ ٹیکسٹ کو بھی ٹرانسفارم کر رہے ہیں لیٹس ایپ ہم لکھ دیتے ہیں ای روزگار ٹھیک ہے اب ہم نے ای روزگار لکھا ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کروں میں یہاں پر سو اگر آپ اس کو بھی اس طرح سے ٹلٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں کنٹرول کا بٹن پریس کریں کنٹرول کا بٹن پریس کر کے یہ جو سینٹر والے اجز ہیں یہاں سے اس طرح سے اس کو اور اگر اس طرح بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو سینٹر سے اس طرح سے یا اس طرح سے جس طرح سے آپ پر دل کریں کنٹرول کا بٹن آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے سو یہ کچھ آپ کو اور مزہدار سی ایک چیز آپ کی بن جاتی ہے یہاں پر بڑا آسانی سے اور قویقلی جو ہے نا سو کنٹرول کا بٹن پریس کر کے رکھنا ہے جب آپ اس طرح سے کر رہے ہوگے ٹھیک ہے کنٹرول کا بٹن پریس کر کے رکھیں گے اور یہ جو سینٹر والے ہیں نا یہ جو سینٹر والے پوائنٹس ہیں ان کی مدد سے جو ہے وہ اس طرح سے ٹلٹ ہوگی چیزیں تو آپ وہ دیکھ لیجیے گا اگر آپ کو کہیں پر بھی کرنی ہو تو ٹھیک ہے ٹلیئر یہ ایک چھوٹی سی چیز تھی مجھا بھی یاد ہے میں نے کہا آپ کو بتا دوں اچھا اس کو میں کروں گا ڈیلیٹ یہاں پر سیلیکشن پر واپس آتے ہیں اب سیلیکشن کی کچھ پروپرٹیز ہم پڑھتے ہیں جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہر ٹول کی جو ہے کچھ نہ کچھ پروپرٹیز جو ہے وہ ہوتی ہیں اور ہر ٹول اپنی پروپرٹیز جو ہے وہ لے کر آتا ہے اچھا اب سیلیکشن ٹول کی ہم پروپرٹیز کی بات کریں آہ کچھ لوگوں کا جو ہے نا جب وہ سیلیکشن کریں گے نا تو ان کا کچھ نہ کچھ ایرر آئے گا ٹھیک ہے پتہ نہیں آپ کی کلاس میں تھے یا ایوننگ کی ان کا ایک ایرر آ رہا تھا کہ سر میری سیلیکشن میں جب جیسے ہی کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ میرا ایک ایرر آتا ہے کہ آپ کے پکسلز کم ہیں یا جو بھی تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے یہ فیدر ٹھیک ہے اگر آپ اپنے ٹول لیں ریکٹینگولر مارکی ٹول لیں آپ الپٹیکل مارکی ٹول لیں یہ دیکھیں فیدر ہے سب میں ٹھیک ہے سو اب یہ اس فیدر کو سمجھیں فیدر کیا فیدر بیسیکلی ایسا کرتا ہے اب ganhar کرتا ہے جو آپ سیلیکشن کرتے ہو نا یعنیٰ آج یا میں نے سیلیکشن کی ٹھیک ہے سو فیدر کیا کرتا ہے آپ کے ایجیس کو راؤنڈ کرتا ہے کے ایجیس کو راؤنڈ اور ساؤفٹ کرتا ہے آپ کے ایجیس جو ہوتا ہے نا، جو آپ کے بالکل یہ ایجیس ہیں ان کو ساوت بھی کرے گا اور ان کو تھوڑا سا بلر بھی کرے گا آبھی QUEME ابھی ایجیس میں رکھ کر تو اس میں 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 اپنی سیلیکشن کو موو کر کے نیچے لے آیا اور اب میں اپنے فیدر کی ویلیو دیتا ہوں لیٹس سے فیفٹی ٹھیک ہے فیفٹی دیتی ویلیو اور اب اگر میں سیلیکشن کروں گا فیدر کی ویلیو فیفٹی دینے کے بعد سو دیکھیں بنایا تو میں نے ریکٹینگل تھا لیکن یہ کیا ہوا یہاں سے اس کے اجز آپ کو راؤنڈ سے نظر آ رہے ہیں اور اگر میں اس کے اندر کلر فیل کروں تو دیکھیں آپ کا کلر جو ہے کس طرح سے بلر سا اور پھیلا پھیلا سا آگیا آیا کی نہیں ٹھیک ہے ہم نے حالانکہ ہم نے تو وہی ریکٹینگل ہمارکی ٹول لیا تھا یہ دیکھیں اسی طرح سے ریکٹینگل بنایا تھا لیکن یہ تو دیکھیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جو ہے نا اس طرح سے چیز کریں یہ بیسیکلی ہو رہا ہوتا ہے آپ کے فیدر کی وجہ سے یہ جو آپ کا فیدر ہے فیدر آپ کے جو ایجز ہوتی ہیں سیلیکشن کے ان کو سوفٹ کر دیتا ہے جب ان کو سوفٹ کرتا ہے اس کا کلر بھی جو اندر ہے وہ بھی سوفٹ ہو جاتا ہے اگر آپ فیل کرتے ہو تو ٹھیک ہے سو یہ آپ کی جو ایجز ہیں اس کو سوفٹ کرے گا بلر کرے گا ٹھیک ہے سو آپ نے اس کی ویلیو کو لازمی مینٹین کرنا ہے اگر کسی کے اس طرح سے صحیح سے نہیں بن رہے اس طرح سے ہو رہا ہے تو کائنڈی آپ اپنے فیدر کی ویلیو کو چیک کر لیں بہت کم بیسے ضرورت پڑتی ہے اس فیدر کی ویلیو کی لیکن اگر آپ کو کہیں پر اس طرح سے کچھ سوفٹ سی سیلیکشن کرنی ہو آپ چاہ رہے ہیں میری ایجز سوفٹ سے آئیں تو پھر آپ فیدر کی ویلیو بڑھا سکتے ہو ادروائز میں تو یہ ہی کہوں گا کہ اس کو آپ زیرو ہی رکھیں ٹھیک ہے اس کو آپ زیرو رکھیں اور آپ اپنی سیلیکشن کریں دیکھیں بڑی پرفیکٹ سی سیلیکشن آئے گی آپ کی یہ دیکھیں اب دیکھیں اب تو نہیں ہوا نا بلر یہ کیا ہے یہ ہے کہ آپ کیا کرو آپ اپنا جو فیدر کی ویلیو ہے وہ آپ کیا کرو آپ اس کو زیرو رکھو ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ لیئر کی اوپر ہی ہم نے چیزیں بنا دی تھی میں نے اس میں وائٹ کلر فیل کر دیا اب یہ ساری ڈیلیٹ کیسے ہوئی ہیں ساری ڈیلیٹ نہیں ہوئی میں نے یہاں پر کلک کیا یہ جو چھوٹے سے دو آئیکنز ہیں میں نے فوٹو شاپ کے ڈیفالٹ کلر لوڈ کر لی ہے ڈیفالٹ کلر فوٹو شاپ کے کیا ہے کہ فور گراؤنڈ میں بلیک اور بیک گراؤنڈ میں وائٹ تو میں نے کنٹرول بیک سپیس سے اس کے اندر وائٹ کلر فیل کر دیا تب وہ ساری چیزیں مٹ گئی ہیں یہ دیکھیں یہ کنٹرول زی میں نے کیا میں نے کنٹرول بیک سپیس کیا ہے تو وہ سارا میں نے وائٹ کلر فیل کیا ہے یہاں پر تب ہی وہ آپ کو لگا کہ یار ایک دم سے چیزیں مٹ گئی ہیں اچھا اب آجائیں اس کی کچھ پروپٹیز کی طرف یہاں پر جیسے ہی آپ اس کو سیلیکٹ کرتے ہو ریکٹینگولر مارکی ٹول کو یہاں پر آپ دیکھو آپ کے پاس چار آئیکنز نظر آ رہے ہیں اب اس میں تو سب سے پہلا آئیکن ہے وہ ہے نیو سیلیکشن نیو سیلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر ایک سیلیکشن کی یہ آپ نے سیلیکشن کی ہوئی تھی جیسے ہی آپ نے اس کے ساتھ یہاں پر ایک اور سیلیکشن کرنی چاہی پرانے والی سیلیکشن کیا ہو گئی پرانے والی سیلیکشن آپ کی ختم ہوگی وہ آپ کی چلی گئی اسی لیے اس کا نام ہے نیو سیلیکشن کہ جب بھی آپ سیلیکشن کرنے لگو گے پرانی والی سیلیکشن وہ بھول جائے گا کہ بھائی جانے اس نے کچھ پہلے بھی سیلیکشن کی ہوئی تھی وہ کہے گا کہ بھائی جانے اس نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ جب بھی میں کروں آپ نے نیو سیلیکشن کر دینی ہے پرانی والی ہر چیز کو آپ نے بھول جانے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نیو سیلیکشن اس کی اوپر چیک لگا ہے یہی آئی لائٹیڈ ہے نا یہ سیر یہ سیر جہاں جہاں میں سیلیکشن کر رہا ہوں دیکھیں پرانے والی سیلیکشن ختم ہو جاتی ہے اور نیا والی سیلیکشن جو ہے وہ سیلیکٹ ہو جاتی ہے ایسے ہی ہو رہا ہے جہاں بر میں کلک کر رہا ہوں پرانے والی سیلیکشن کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب لیٹس اے آپ نے یہ ایک ایریا سیلیکٹ کر لیا آپ نے یہ ایک ایریا سیلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی سیلیکٹڈ رہے لیکن یہاں سے بھی مجھے تھوڑا سا سیلیکٹ کرنا ہے ایریا یہ سیلیکٹڈ رہے لیکن مجھے یہاں سے بھی تھوڑا سا سیلیکٹ کرنا ہے سو جب آپ یہاں پر تھوڑا سا اس طرح سے سیلیکٹ کرنے آو گئے آپ دیکھو گئے کہ یہاں پرانی سیلیکشن تو میری جا رہی ہے سو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے جب آپ کا یہ ایریا سیلیکٹڈ تھا یہ ایریا آپ کا سیلیکٹڈ تھا آپ کیا کرو یہاں سے یہ جو ہے نا دوسرا والا آئیکن اس کو آپ چیک لگا دو یہ کیا ہے ایڈ ٹو سیلیکشن یعنی کہ اسی سیلیکشن کے اندر ایڈ کرو چیز میں نے اس کی بجائے اس کی اوپر کلپ کر دیا اور اب اگر میں کروں تو دیکھیں پرانی سیلیکشن بھی رہ رہی ہے اور نئی سیلیکشن بھی آگئی ہے اگر آپ غور کریں تو میرے پلس کے ساتھ میرے ماوس کا جو پلس ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پلس آگیا ہے ایسی میں دوبارہ ایک دفعہ شیئر کرتا ہوں اب دیکھیں نو سارا بھی نہیں آئی اور یہ سیلیکشن ہو رہے ہیں سیلیکشن ہو رہے ہیں اچھا یہ دیکھیں میرے ماوس کا ساتھ بھی ایک لیکس آگیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پرانی سیلیکشن کے اندر نئی سیلیکشن ایڈ ہو جائے گی اب اگر میں یہاں پر کروں تو دیکھیں پرانی سیلیکشن رہ رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک نئی سیلیکشن بھی ایڈ ہو رہی ہے کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہاں پر کہہ دیا کہ بھئی ایڈ ٹو سیلیکشن اچھا اگر میں ان کے بیچ میں یہاں سے میں ایک بنا دوں اس طرح سے سیلیکشن تو کیا ہوگا؟ یہ بھی ایڈ ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ بھی ایڈ ہو گی اور آپ کو یہ ساری ایک ہی شیپ بن کے مل گئی کیوں ایک ہی شیپ بن کے مل گئی؟ کیونکہ پہلے بھی آپ نے یہ ایڈیا سیلیکٹ کیا ہوا تھا اور اس کے بیچ والا ایڈیا صرف مسنگ تھا جیسے یہ دیکھیں اگر میں یہاں پر اس طرح سے ایڈ کروں تو دیکھیں اسی پرانی سیلیکشن کے اندر ہماری نئی سیلیکشن ایڈ ہو گئی کی نہیں ہو گی؟ یہ سر ہو گئی یہ آپ کی پروپرٹی بہت یوسفول ہے یہاں سے آپ نے ایک سیلیکٹ کیا ہوا تھا یہاں سے آپ نے نئیو سیلیکشن پر کیا مطلب ایڈ ٹو سیلیکشن پر کیا آپ نے یہ ایڈ ٹو سیلیکشن سو آپ جو بھی سیلیکشن کریں گے وہ دیکھیں پرانی سیلیکشن کے اندر ایڈ ہو رہی ہے پرانی سیلیکشن ضائع نہیں ہوگی اسی کے اندر نئی سیلیکشن یہ دیکھیں ایڈ ہوتی جارہی ہے اسی کے اندر یہ دیکھیں نئی سیلیکشن ایڈ ہوتی جارہی ہے ہوتی جارہی ہے کی نہیں؟ یہ سر ہو رہی ہے ٹھیک ہے؟ اور یہ ہم نے پتہ نہیں کیا بنا دیا ٹھیک ہے؟ پرانی selection کے اندر نئی selection آپ ایڈ کر سکتے ہو پرانی selection کے اندر آپ نئی selection ایڈ کر سکتے ہو آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ یہاں سے اوپر سے یہ دوسرا جو آئیکن ہے اس کے اوپر چیک لگانا پڑے گا اب آپ نے ایک selection کر لی اس کے بعد جو نیکسٹ ہے نا وہ ہے آپ کا سبٹریکٹ وہ ہے سبٹریکٹ ٹھیک ہے اب سبٹریکٹ کے لیے دیکھیں میرے ماوس کے ساتھ مائنس کا نشان بھی آگیا ہے آگیا نا چھوٹا سا جیسے add to selection میں چھوٹا سا پلس آ رہا تھا سو اس میں کیا آ رہا ہے subtract میں آ رہا ہے minus آ رہا ہے سو minus کیا کرے گا سر اس selection ختم کرنے گا وہ آپ کی selection کو ختم کرے گا میں نے یہاں پر اس طرح سے selection کی یہاں پر سو اب کیا ہوگا اس طرح سے میں selection کر رہا ہوں کیا ہوگا مجھے مائک آف کر دیں مائک آف کیجئے گا کانڈڈی والد کا پیش ٹھیک ہے وہ کیا کرے گا وہ آپ کی پہلے والی selection میں سے جو آپ نئی selection بنا رہے ہو اس کو minus کر دے گا یہ دیکھیں میں نئی selection بنا رہا ہوں یہ نئی selection کو پہلے والی میں سے minus کر دے گا دیکھیں minus کر رہا ہے نا آپ نے ایڈ کر کے یہ ایک اور بنائی یہ ایک اور بنائی اور یہ ایک اور بنائی اب آپ چاہ رہے ہو کہ ہاں رو ہو یہ والی میں نے غلط بنا دیا selection اگر میں اب ڈی سیلیکٹ کروں گا تو ڈیفنیٹلی آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو جائیں گی ساری کی ساری ڈی سیلیکٹ ہو جائیں گی نا ڈیفنیٹلی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو آپ صرف اسی ایک کو ختم کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کیا کرو آپ سبٹریکٹ والا کرو مجھے اپنی selection میں سے کچھ چیز سبٹریکٹ کرنی ہے اور آپ یہاں پر بناو آپ کہو کہ بھائی جان مجھے میری selection کے اندر سے یہ جو ایریا ہے نا یہاں پر اگر selection ہوئی ہوئی ہے تو وہ مجھے سبٹریکٹ کرنی ہے جیسے آپ کلک چھوڑو کے دیکھیں وہ غائب ہوگی وہ آپ کی selection میں سے مائنس ہوگی چیز اب جیسے یہ selection بنی ہوئی ہے اگر میں یہاں پر اس طرح سے ڈراغ کرتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ کا وہ selection میں سے مائنس کر رہا ہے ایریا selection میں سے وہ ایریا کیا کر رہا ہے مائنس کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے اگر اپنی selection میں سے area کچھ مائنس کرنا ہو تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو یہ مائنس والا tool select کرنا پڑے گا یہ دیکھیں آپ کا area جو ہے وہ مائنس کرتا جا رہا ہے آپ کا area وہ مائنس کرتا جا رہا یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کا وہ area وہ کیا کر دیتا ہے وہ مائنس کر دیتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ کا پرانی selection میں سے اگر آپ کو area مائنس کرنا ہو سو دن آپ یہ سبٹریکٹ والا ٹول جو ہے وہ سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اب آپ نے ایک سیلیکشن بنائی ہوئی تھی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کیا ہوا تھا ایک سیلیکشن آپ نے بنائی ہوئی تھی یہاں پر اور جو لاسٹ والا ہے نا وہ ہے آپ کا انٹرسیکٹ انٹرسیکٹ کیا کرتا ہے اچھا بھول گیا وہ یونین انٹرسیکشن جو انہوں نے بچپن میں پڑی تھی کامن کو رہنے دے گا پاکستان کو ختم کر دے گا انہوں نے بچپن میں یونین بھی پڑی تھی انٹرسیکشن بھی پڑی تھی اے یونین بھی اے انٹرسیکشن بھی اے یونین بھی میں کیا ہوتا تھا کہ اے میں اور بھی میں سب میں جو جو بھی ہے وہ سارے اکٹھے ہم لکھ دیتے تھے اور اے انٹرسیکشن بھی میں کیا ہوتا تھا اے اور بی کے اندر جو کامن ویلیوز ہوتی تھی ہم صرف ان کو لکھتے تھے ایسے کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے ہم ایسے کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر بھی اگر آپ یہ انٹرسیکشن والا لے لوگے نا intersect the selection اس کو سو کیا ہوگا کہ جو common area ہوگا دیکھیں ایک سارا ہے آپ ساتھ جو صرف common area ہوگا اس کو رکھے گا باقی سارا delete کر دے گا for example ایک selection تھی اس کی اوپر میں اس طرح سے ایک اور selection راہ کرتا ہوں سو صرف کتنا سا area رہ جائے گا یہ جب common ہے درمیان میں یہ رہ جائے گا باقی سارا deselect ہو جائے گا دیکھیں یہ صرف common area رہ رہ رہا ہے اور باقی سارا کیا ہو رہا ہے باقی سارا یہ دیکھیں deselect ہو رہا ہے صرف کومن ایریا رہ جائے گا اب فر ایسیم پل اگر یہاں پر میری سیلیکشن ہوئی ہوئی ہے اور میں یہاں پر ایک سیلیکشن کر رہا ہوں اب اگر میں کلک چھوڑوں گا تو کیا ہوگا دیکھیں ٹول ہم نے انٹرسیکٹ والا لیا ہے دونوں ختم ہو جائیں گے وہ ہمیں وارننگ دے گا کہ بھائی جن کوئی بھی پکسل سیلیکٹڈ نہیں ہے کیوں کیوں کہ وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کوئی کومن ایریا نہیں ملا میں ہر چیز ختم کر رہا ہوں وہ کہتا ہے مجھے کوئی کومن ایریا نہیں ملا میں ہر چیز کیا کر رہا ہوں میں ہر چیز ختم کر رہا ہوں ٹھیک ہے so انٹرسیکشن یہ ہوتی ہے آپ کی so یہ چار اس کی پروپرٹیز ہیں ایک نیو سیلیکشن ہمیشہ آپ کی نیو سیلیکشن ہی رہے گی یہ دیکھیں نیو سیلیکشن نیو سیلیکشن ایڈ کرنا ہے اسی کے اندر so یہ دیکھیں آپ ایڈ تو سیلیکشن لے لیں آپ کی selection اس طرح سے add ہوتی رہے گی اس کے بعد minus subject اس سے کیا ہوگا آپ کی selection subtract ہوتی رہے گی یہ دیکھیں then intersect میں کیا ہوگا کہ صرف common area رہ 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 ہو گا صرف common area رہ 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 ہوگا صرف common area رہ 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 ہو گا صرف common area رہ 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 ہو گا یہ چار Carib dose ہر میرا پیٹوzeni ٹوپٹیز ہے جو آپ کو ایک joz adoändertay یو اب انٹریشن کیا ہوتا ہے سبٹریکشن کیا ہوتا ہے اور انٹرسیکشن کیا ہوتا ہے سر اس میں اوور لیپ ہی نہیں ہو سکتی نہیں اوور لیپ اس میں نہیں ہے اوور لیپ آپ وہی اس کو بھی انٹرسیکشن میں ہی کنسیڈر کر لو سامہو وہ اس میں آتا ہے شیپس میں آتا ہے کہ آپ اوور لیپ ایریا چھوڑ دو باقی سارا رکھ لو سر اگر ہم تین چار چیزیں اوور لیپ کر رہے ہیں اور حال میں لیدہ لیدہ کلر کر رہے ہیں وہ اس طرح نہیں ہو سکتا سمجھا نہیں میں مطلب سار ہم نے چار باکس بنائے ایک اوپر دوسرا پھر تھوڑا سا چھوڑ کے اس کے اوپر تیسرا بنائے پھر تھوڑی جگہ چھوڑ کے چوتھا بنائے اور اب ہم نے ہر میں علیہ دلائدہ کلر کرنا ہے ہر میں علیہ دلائدہ کلر کرنا ہے سو آپ الگ الگ کرتے ہوں نا کلر ساتھ ساتھ دیکھیں جب آپ کی سیلیکٹن ہو جائے گا سار وہ اوپر نیچے رکھ کے کرنے کے بعد کار رہے ہیں مطلب ایک کی اوپر ایک ایک اوپر ایک تھوڑا تھوڑا فاتھ اللہ آپ اوپر نیچے سار وہ الگ الگ لائر میں یہ بناکن سار اس میں وہ الگ پھر اوپر رکھ لیں ایک دوسرے کی اس کے اور بھی طریقے ہیں کہ آپ اور بھی اس کے ویز ہیں کرنے کے آپ ایک بٹن سے بھی جو ہے وہ اس کا کلر چینج کر سکتے ہو ایک بٹن سے بھی ایسے شارٹ کٹ کی پریس کرو اور آپ کے اس کا کلر چینج ہو جائے گا باقی سارے ایریوں کو فرق نہیں پڑے گا لیکن وہ سوڑا سا ہم نے ٹھائر کے پڑھنی ہے وہ چیز مجھے ابھی تک صحیح سے سمجھ نہیں ہے اگر وہ چیز لیکچر میں ابھی آگے ہم نے کچھ چیزیں پڑھنی ہے کلیر نہ ہو نا تو پھر آپ نے پھر بھی مجھے بتانا ہے پھر دیکھ لیتے ہیں اس کو اچھا اب یہ یہ تو تھا کہ ہم یہاں سے بار بار آ کر چینج کر رہے تھے بار بار آ کر چینج کر رہے تھے بار بار آ کر چینج کر رہے تھے اور واپس ہم نیو سیلیکشن کر رہے تھے دیکھیں آپ نے ان میں سے جس کسی کے ساتھ بھی کام کرنا ہے نا پھر اس کو ادھر کر کے بھول نہیں جانا ہے ادھر ہی کر کے اس کو واپس نیو سیلیکشن پر کر دیں تاکہ جب آپ نیکس ٹائم ہے تو آپ کے لیے چیز نارمل ہو آپ کے لیے چیز نارمل ہو آپ یہ نہ ہو کہ یار یہ کیا ہو رہا یہ کیا ہو رہا آپ واپس اس کو نورمل نیو سیلیکشن پر کر دو ٹھیک ہے تو یہ تو طریقہ تھا کہ ہم بار بار آرتے ہیں نیو سیلیکشن کی اب ہم نے ایڈ کرنی تھی نا تو ہم نے کیا کیا ہم نے یہاں پر آئے ایڈ کر دی اس کے ساتھ ایڈ کی تو یہ تھوڑی سی زیادہ ہوگی ہم نے کہا نہیں اس میں تو تھوڑی سی مائنس کرنی ہے پھر ہم کیا گیا پھر ہم نے اس کے اوپر آئے اور پھر ہم نے تھوڑی سی مائنس کی اس طرح سے سیلیکشن پھر ہم نے کہا کہا ہمیں تو common area چاہیے تھا ہم یہاں پر آئے اور اس طرح سے ہم نے اس کا common area رکھ لیا ٹھیک ہے اور پھر سے ہم اس کو ہم نے move کرنا تھا تھوڑی سا اپنی سیلیکشن کو سو ہم واپس سے new سیلیکشن پر گئے اور اس کے اندر ماوس لے کر آئے اور پھر یہ move ہوا اس سے پہلے move نہیں ہو رہا تھا سو اگین 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 آپ کو یہاں پر اوپر جانا پڑھا تھا چینج کرنا پڑھا تھا جانا پڑھا تھا چینج کرنا پڑھا تھا سو ایک چیز ہوتی ہے ہمارے پاس ایک shortcut key کہ ہم shortcut key کو use کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کام کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم پہلے دن سے بات کریں کہ ایک ہاتھ آپ کا ہوگا ادھر control shift وغیرہ کے اوپر اور ایک ہاتھ آپ کا ہوگا ماوس کے اوپر سو لیٹس اے آپ نے ایک new سیلیکشن بنائی آپ کو اسی کے ساتھ اپنی ایک سیلیکشن ایڈ کرنی ہے تو چپ کر کے shift کا button دبا کر رکھو جتنی دیر shift کا button دبا کر رکھو گے آپ کے ماوس کے ساتھ پلس رہے گا اور اوپر اگر آپ دیکھیں تو icon automatically change ہو چکا ہے جیسے ہی میں shift کا button چھوڑوں گا دیکھیں وہ واپس سے اپنی جگہ پر چلا گیا shift کا button press کر کے رکھیں وہ دیکھیں icon automatically add والے پر آ گیا آ گیا نا add والے پر اگر میں shift کا button press کرتے ہوئے آپ selection کرتا رہوں گا دیکھیں shift کا button میں نے ابھی تک دبایا ہوا ہے میں نے چھوڑا نہیں ہے اس کو سو کیا ہو رہا ہے selection میں add ہوتی جاری ہے چیز جیسے ہی میں نے چھوڑا وہ دیکھیں واپس چلا گیا مجھے یاد ہے کہ یار میرے تو subtract کرنا ہے میں نے فوراں سے alt کا button دبا کر رکھ لیا دیکھیں جیسے ہی میں نے alt کا button دبا کر رکھا ہے مائنس والا آ گیا ہے مطلب selection میری subtract ہونا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں selection میری subtract ہو رہی ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ جیسے میں نے alt کا button چھوڑا وہ واپس سے new selection پر چلا گیا رہ گیا آپ کیا intersection intersection کے لیے آپ alt اور shift اگر پریس کر دو تو وہ کیا ہو جائے گا آپ کا intersection والی جو property ہے وہ select ہو جائے گی اور جیسے ہی آپ دونوں buttonوں کو چھوڑو گے وہ واپس سے new selection پر چلا جائے گا سو کام ذرا آسان ہوا کی نہیں ہوا میں نے shift کا button press کر کے اس کے ساتھ add کر لی selection alt کا button press کیا یہاں سے minus کر لی تھوڑی سی اور alt اور shift دونوں press کر کے میں نے اس کا common area کیا رکھ لیا سو یہ آپ کا کام جو ہے بہت آسان کر دے گا اور بڑا جلدی کر دے گا اور آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ جتنا آپ کے کام کی speed ہوگی اتنی آپ کی worth بنتی جائے گی اگر آپ ایک design کرنے میں چار گھنٹے لگا رہے اور آپ کے ساتھ والا designer اس design کو بنانے میں ایک گھنٹہ لگا رہا ہے سو لوگ اس ایک گھنٹے والے کو prefer کریں گے کیونکہ time is money لوگوں کے پاس time بہت کم ہوتا ہے ٹھیک ہے سو اس لیے تھوڑا سا یہ shortcut keys یا keyboards کی اوپر ہاتھ چلانا یہ آپ نے تھوڑا سا اس کو سیکھنا ہے اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے سو add to selection کے لیے میں نے کیا کہا کون سا button ہم press کر لیں گے button button اور ایک دبا کر چھوڑ نہیں دینا اس کو press کرے رکھنا ہے اس کو تک press کرے رکھنا ہے جب تک آپ کو یہ والا property چاہیے اور یہ یہ نہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہوں آپ ادھر اپنے move tool پر ہوں move tool پر shift press کر کے کہہ رہے ہوں کہ یہ میرا selection کے اندر add نہیں کر رہا نہیں یہ صرف in selection tool کی properties ہیں in selection tool کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں shift کا button press کر کے add کرتے جائیں alt کا button press کر کے minus کرتے جائیں یہ دیکھیں چیزیں ٹھیک ہے ہم selection میں سے چیز minus کرتے جائیں alt اور shift دونوں press کر کے کیا کر لیں intersection کر لیں ٹھیک ہے سو یہ آپ کے کچھ shortcut keys ہیں یاد رہیں گی shortcut keys یہ yes sir yes sir ٹھیک ہوگا اس کے بعد اس کے بعد next ہے ہمارے پاس feather جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں feather کو کہ feather کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد next ہے ہمارے پاس style ٹھیک ہے next ہمارے پاس کیا ہے style ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے style کے اندر اگر آپ دیکھو تو اس time ہے normal ٹھیک ہے normal کا مطلب یہ ہے کہ آپ normally کسی بھی way میں selection کر سکتے ہو اچھا جیسے ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کو exact circle بنانا ہو تو آپ کونسا button ساتھ press کر کے رکھتے ہو اس کو بناتے ہوئے shift کا button تو اسی طرح اگر آپ کو exact square بنانا ہو exact square بنانا ہو تو پھر اس rectangle سے exact square بنانا ہو تو پھر تو پھر بھی آپ کیا کرو گے جب آپ اپنے selection کر رہے ہوگے آہ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ shift کا button press کر کے اس طرح سے selection کریں گے تو آپ کی selection exact square میں بن جائے گی دیکھیں یہ ایک دفعہ تو square میں بن گی exact لیکن اب جب آپ شفٹ کا button press کریں گے تو اب وہ square نہیں بنائے گا اب وہ کیا کرے گا ایجیز بنائے گا کیا وہ بنائے گا اور selection جائے گا اب وہ selections add کرے گا اب وہ exact square نہیں بنائے گا اب وہ selections add کرے گا کیونکہ جب ہماری ایک selection ہو جاتی ہے تو تب اگر ہم shift کا button press کرتے ہیں تو ہماری selection کے اندر selection وہ add کرتا ہے ٹھیک ہے تو صرف ایک دفعہ پہلی دفعہ وہ کیا کرے گا صرف جو ہے اپنا exact square بنائے گا ٹھیک ہے اچھا style کی بات کر رہے تھے ہم کہ style کے اندر ہے اسٹم normal ہم نے style کا جو یہاں پر جو value دی ہے وہ دی ہے ہم نے normal normal کا مطلب یہ ہے کہ آپ normally کسی بھی angle پر draw کرو اپنی selection یہ دیکھو آپ normally کر رہے ہو نا draw آپ کو جتنی height چاہیے جتنی width چاہیے اسی ساب سے یہ دیکھو کر رہے ہو نا draw normally yes sir ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے normal اس کے بعد جو next آتی ہے نا وہ آتی ہے آپ کی fix ratio fix ratio کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتنی ratio ہونی چاہیے اب جیسے width اور height کی ratio کیا ہے one one مطلب جتنی width اتنی height یہ دیکھو میں حالانکہ mouse اس طرف لا رہا ہوں پر نہیں آئے گا کیوں کیونکہ ہم نے اب کیا کر دیا ہے ہم نے اب fix ratio پر کر دیا ہے کہ بھئی اگر width سکرین میں سر جی سر آپ کی screen میں پاس نہیں آ رہی میری screen ادھر ہی رہے گی آپ کے پاس نہیں آئے گی آپ کو just show اچھا آپ نے بند کی ہے کیونکہ سر ابھی میرا سبھی call ایک آگئی تھی زیادہ ضروری اس کے بعد سے نہیں آ رہی تھی اب آ رہی ہے جی سر ابھی آ رہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا میں کیا کہہ رہا تھا جو fix ratio ہے نا fix ratio کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی آپ نے ratio دے دی ہے نا height اور width میں ratio کیا ہوتی ہے ratio تو کوئی سمجھاؤ یہ height اور width کی ratio ابھی one one ہے تو اس کا کیا مطلب ہے دونوں ایک والا پار دونوں کی جو دونوں side ہیں وہ برابر ہیں اب دیکھیں اگر one one رکھ کر میں draw کر رہا ہوں نا تو exact square بن رہا ہے یعنی کہ جتنی width اتنی ہی height حالانکہ میں mouse اپنا اس طرف آ رہا ہوں پر اس طرف میری وہ selection نہیں آ رہی کیوں کیونکہ اب ہم نے کیا کر دیا اب ہم نے کہا دیا ہے کہ بھائی جان fix ratio اب ہم نے کہا دیا ہے یہ دیکھو اب ہم نے کہا دیا fix ratio اب ہم کس کی اوپر سیلیکشن کر رہے ہیں fix ratio کے اوپر سیلیکشن کر رہے ہیں fix ratio کے اوپر یہ دیکھیں fix ratio کے اوپر اب میں کیا کرنے والا ہوں میں کہنے والا ہوں کہ width کو میں one رکھتا ہوں اور height کو میں two کر دیتا ہوں so اب اس ratio کا کیا مطلب ہوا one ratio two کا ڈبل ہو جائے گی یہ کیا ہوگا یعنی کہ جو width ہوگی نا width سے ڈبل اس کی height ہو جائے گی یعنی کہ اگر width ایک ہے تو height دو ہوگی اگر width دس ہے تو height کتنی ہو جائے گی بیس ہو جائے گی یہ دیکھئے گا جتنی width ہے اس سے ڈبل وہ آ رہی ہے اس کی height ایسے ہی حالانکہ میں ماؤس ادھر ادھر کر رہا ہوں پر وہ نہیں کرے گا کیوں کیونکہ ہم نے اس کی fix ratio کر دیا کہ بھائی جان جتنی width ہو نا اس تنی ہی اس سے ڈبل height ہو سو یہ آپ کی ratio جے ریکٹینگل کیا ریکٹینگل کہہ رہا ہوں اس طرح ریکٹینگل بنتا جائے گا سر ہاں جی سو جو آپ ratio رکھیں گے نا اس ratio کے حساب سے وہ چیز بنے گی اب میں کہتا ہوں کہ width اگر 5 ratio 10 کر دیتے ہیں یہ بھی almost double ہی بن گی ہماری ہم ایسا کرتے ہیں کہ 1 into sorry ہم کر دیتے ہیں 4 into 1 ٹھیک ہے یعنی کہ height اگر ایک ہے تو width اس کی چار گناہ یہ دیکھیں اب اس طرح جتنی میں نیچے لا رہا ہوں لیکن نہیں آئے گی کیوں کیونکہ ہم نے اس کی fix ratio کر دیا ہے یعنی کہ height ایک ہے تو اس کی width اس سے چار گناہ زیادہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کچھ اس طرح سے اپنی fix ratio کر سکتے ہو لیکن اس کو usually آپ نے normal پر ہی رکھنا ہے یہ نا ادھر سے fix ratio کی ہو ٹھیک ہے اور آپ کر رہے ہوں کہ سر یہ میرا میں نے نیچے کو کرنا تھا نیچے کو میرا نہیں ہو رہا پتہ نہیں کیوں میرے فوٹو شاپ میں مسئلہ ہے تو آپ کے فوٹو شاپ میں مسئلہ نہیں ہے آپ ہمیشہ اپنی property بار چیک کیا کریں وہاں پر آپ نے کچھ نہ کچھ اور values جو ہے وہ set کی ہوتی ہیں کسی کے feather زیادہ ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے last time بھی بلکہ اس سے پہلے ایک student تھے ان کو میں بار بار کہتا تھا feather دیکھ لو اپنا وہ کہتے تھے نہیں ٹھیک ہے feather اور جب میں نے any desk پر جا کر دیکھا تو یہاں پر ان کی value جو ہے وہ 75 تھی ٹھیک ہے سو جب یہ چیزیں ہوں تو تھوڑا سا آپ کی اگر ایک چیز normal کام نہیں کر رہی نا ایک tool اگر آپ کا normally کام نہیں کر رہا اب لیٹسے میرا یہ tool normally کام نہیں کر رہا تھا تو میں سب سے پہلی چیز کیا کروں گا میں سب سے پہلے اس کی property bar دیکھوں گا کہ یہاں پر میں نے کیا کیا ہوا ہے سو ہو سکتا ہے آپ نے یہاں پر fix ratio کیو اور آپ یہاں سے نیچے کو لانا چاہ رہے ہو نہ آ رہا ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ میرا photoshop جو ہے وہ مسئلے کر رہا ہے پتہ نہیں کیا میرے photoshop میں مسئلہ نہیں آپ کے photoshop میں مسئلہ نہیں ہے آپ اپنی property bar چیک کریں ٹھیک ہے سو last one جو ہے وہ ہے fix size fix size کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جانا آپ نے ایک size اس کو دے دے نہیں ہے اس کے بنے گی for example میں نے ایک size دے دیا let's say یہاں پر ہم دیتے ہیں ہم کہتے ہیں width اس کی 100 pixels ہونی چاہیے اور height اس کی 140 pixels ہونی چاہیے so جیسے ہی آپ یہاں پر click کریں گے نا آپ یہاں پر click کریں گے اسی size کی selection بن جائے گی یہ دیکھیں اسی size کی selection ایک click کرنے سے اسی size کی selection بن جائے گی so یہ ہوتا ہے آپ کا fix size so ان تینوں کا سمجھ آیا کہ normal کیا ہے fix ratio کیا ہے اور fix size کیا ہے ڈیس ہے کلیر ٹھیک ہے اور جب fix size میں صرف pixels ہوں گے جب fix size ہم نے کرنے سے صرف pixel کے حوالے سے picture بنے گی وہ select ہو گئے دیا اس کے حوالے یہ size ہے یہ جسٹ آپ کا measuring unit ہے بس that's it اور pixels کچھ بھی نہیں ہے یہ measuring unit ہے آپ کا یہاں پر اس کا مجھنا پھر بڑا کرنا چاہے وہ پھر اپنی value لکھیں گے تو ہو جائے گی ہو جائے گی ہو جائے گی ہو جائے گی آپ یہاں پر بس manually click کر کے اپنی value جو ہے وہ لکھ دینی ہے جیسے میں نے 200 لکھ دیا ہے کہ دیکھیں 200 ہو گئی width کی value اور height 140 یہ جسٹ آپ کا measuring unit ہے اچھا سب سے last thing یہاں پر select and mask ہے ابھی ہم اس کی طرف نہیں جانے والے masking کی طرف ہم تھوڑا سا ٹھہر کر جائیں گے ہم یہاں ہی تر رکھیں گے اس کی properties میں سو یہ کچھ اس کی properties ہیں اگر آپ اپنا یہاں پر click کر کے رکھو اور elliptical markie tool لو elliptical markie tool آپ کا کیا کرتا ہے سر سرکل بنائے گا سرکل بناتا نہیں ہے یہ آپ کو سرکل کی شیپ میں selection دیتا ہے یہ ریکٹینگلر markie tool جو ہے یہ ریکٹینگل نہیں بنا کر دے گا آپ کو یہ کیا کرے گا ریکٹینگل کی شیپ میں آپ کو ایک selection دے گا جس طرح سے آپ مرضی کر لو اسی طرح سے آپ کا یہ elliptical markie tool جو ہے یہ آپ کو سرکل کی شیپ میں ایک selection دے گا ٹھیک ہے اس کی سرکل کی شیپ میں آپ کو جس selection دے گا اگر آپ غور کریں تو میں نے یہاں سے ریکٹینگلر markie tool لیا یہاں پر اس کی properties دیکھ لیں آپ دیکھ لیں آپ نے اس کی properties یا سر دیکھ لیں تو اس کے بعد میں نے elliptical markie tool لیا اس کی پھر properties دیکھ لیں وہی سیم ہے کے نہیں ہے یا سر ایک اٹو والا show ہے یہاں پر ایک جو چیز ہے نہیں anti-alias یہ ایک چیز آپ کو show ہوئی ہے anti ali-ias یہ اس پر آپ نے چیک لگا رہنے دینا ہے اب یہ چیز ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہوتی گیا ہے میں یہاں پر ایک نئے layer بناوں گا اور سب سے پہلے میں کیا کرنے والا ہوں اس کا check ہٹانے والا ہوں اس کا check ہٹا کر میں نے کیا کیا میں نے یہاں پر ایک سرکل بنایا اور اس کے اندر میں نے کلر فل کر دیا اور میں اپنی سیلیکشن کو اٹھا کر ادھر لے کر آیا اور اب میں نے انٹی الیاز پر چیک لگا دیا ٹھیک ہے بلکہ انٹی الیاز پر میں نے چیک لگا دیا چیک لگانے کے بعد میں نے اپنی سیلیکشن یہاں پر کی وہ والا میں نے انٹی الیاز کے بغیر بنایا تھا اور یہ والا میں نے انٹی الیاز پر چیک لگا کر بنایا ہے ٹھیک ہے سو اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ان میں فرق کیا ہے اب مجھے بتائیں دونوں میں فرق کیا ہے اگر انٹی ایلیاز کا چیک نہیں کھانا تو یہ کتنے وہ رف تھے نوکدار تھے اچھا یہ چھوٹے چھوٹے باکسز آپ کو نظر آرہے ہیں اندر یہ دیکھیں یہ یہ کیا ہے بلا یہ آپ کے پکسل ہیں وہ جن کے بارے میں ہم نے شروع میں بات کی تھی اچھا انٹی ایلیاز جب آپ لگاتے ہونا تو جو آپ کے ایجز ہوتے ہیں وہ ان کو اٹومیٹکلی یہ دیکھیں سوفٹ کر دیتا ہے یہ دیکھ لیں اور یہ دیکھ لیں دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے ہے سر تو آپ انٹی ایلیاز لگا کر چیک لگا کر اپنی سیلیکشن کرو گے یا بغیر چیک کے سر لگا کریں ٹھیک ہے سو یہ انٹی ایلیاز پر آپ نے چیک لگا رہنے دینا ہے یہ نہ ہو کے بعد میں آپ اس پر چیک ہٹا کر آپ اپنی سیلیکشن کریں اور اس میں کلر شلر فل کریں آپ کی وہ سیلیکشن جو ہے اس کے ایجز جو ہیں وہ بلکل تھوڑے سے رف ہوں کیونکہ یہ جب آپ کی سیلیکشن یا آپ کی شیپ یا آپ کا اوبجیکٹ جہاں سے راؤنڈ ہو رہا ہوتا ہے نا جہاں سے وہ کرو لے رہا ہوتا ہے سو وہ جگہ آپ کی کافی نوکدار ہوتی ہے سو یہ جو انٹی ایلیاز ہوتا ہے نا جہاں سے بھی آپ کی شیپ کرو ہو رہی ہوتا ہے جہاں سے بھی آپ کا اوبجیکٹ کرو لے رہا ہوتا ہے اپنی شیپ کو موڑ رہا ہوتا ہے وہاں پر اس جگہ کو سوفٹ کر دیتا ہے یہ انٹی ایلیاز ٹھیک ہے سو اگر آپ سیلیکشن کرتے ہیں اور آپ کے ایجز رف آتے ہیں تو پریشان نہیں ہو جانا کہ آپ کے فوٹو شاپ میں مسئلہ آگیا ہے آپ جا کر دیکھو تو صحیح شاید ہو سکتا ہے آپ نے انٹی ایلیاز کو مس کی آپ اس پر جا کر چیک لگا دو پھر جب آپ کرو گے تو آپ کے ایجز جو ہے وہ بڑے سوفٹ سے آئیں گے ٹھیک ہے پھر آپ کے ایجز جو ہے وہ بڑے سوفٹ سے آئیں گے یہ دیکھیں یہ ایجز رف ہیں اس طرح اور اس طرح وہ آپس میں بلینڈ کر کے سوفٹ کر دیتا ہے تھوڑے سے ٹھیک ہے سو یہ انٹی ایلیاز ہے باقی ساری چیزیں وہی ہیں فیدر بھی وہی ہے یہ ایڈ ٹو سیلیکشن سبٹریکٹ سیلیکشن انٹر سیکشن یہ نارمل فکس ریشو فکس سائز یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو آپ کی کہاں پر تھی ریکٹینگولر مارکی ٹول میں بھی تھی سینہ ریکٹینگولر مارکی ٹول میں بھی کہ نہیں تھی اچھا ریکٹینگولر مارکی ٹول میں یہ انٹی ایلیاز کیوں نہیں تھا یہ ڈیسیبل کیوں ہے یہ ختم کیوں ہے سار وہاں پر اس وہ کرو نہیں نا وہاں پر آپ کا کرو نہیں ہے وہاں پر آپ کی شیپ آپ کا جو سیلیکشن ہے آپ کا جو ایجیکٹ ہے وہ کرو نہیں ہو رہا وہ فولڈ نہیں کر رہا اپنے آپ کو وہ سٹریٹ فاروڈ ایجیز ہیں اس کے یہاں سے گیا ادھر سٹریٹ 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 جہاں پر بھی آپ کی راؤنڈنس آجائے گی جہاں پر بھی کوئی چیز کرو لے رہی ہوگی وہاں پر آئے گا آپ کا انٹی الیاز ٹھیک ہے سمجھائی چیزوں کی کہ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا آپ کا مارکی ٹول ریکٹینگولر مارکی ٹول اور الیپٹیکل مارکی ٹول سو یہ دو ٹولز ہم نے آج پڑھے ہیں سیلیکشن کے حوالے سے کل ہم نے اور ٹولز پڑھنے ہیں سیلیکشن کے حوالے سے تھوڑے سے ان کی بھی سیم پروپرٹیز ہیں یہ دیکھیں ان کی بھی یہی سیم پروپرٹیز ہیں لیکن ان کا تھوڑا سا یہ دیکھیں پروپرٹیز ان کی بھی سیم رہیں گی بہت سوڑا سا طریقہ کار جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا جو کہ ہم کل انشاءاللہ ڈسکس کرنے والے ہیں آج کے لیے اتنا ہی آپ لوگوں نے کرنا ہے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ چیزیں نہیں تو مکس ہو جائیں گی لیئرز کی اوپر خاص کر کے کام کریں لیئرز کی اوپر لیئرز کو آپ جو ہے اوپر نیچے اوپر نیچے نئی لیئر بنائیں لیئر کو ڈیلیٹ کریں ٹھیک ہے پھر کون سے والا وہ جو آپ نے بلا تھا سیلیکٹ اینڈ ماسک ای ٹھیک ہے وہ میں نے بولا ابھی ہم ماسکنگ کی طرف گئے نہیں ہے نا سیلیکٹ اینڈ ماسک کی طرف ابھی ہم نہیں گئے اس کو ہم بعد میں کریں گے ابھی نہیں اب جب ہم ماسکنگ پڑھ لیں گے نا کہ ماسک ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ لگائیں ہے سر وہ بات ایک بار دوبارہ بتاتے ہیں جب آپ نے وہ ایک سیلیکٹ کی تھی اور پھر وہ ملٹیپل سیلیکٹ کی مطلب اس ہی کی کوپی آپ بار بار کر رہے تھے اسی کو شیفٹ پریس کر کے لیٹس سی میں نے یہ ایک سیلیکشن کر لی اب آپ کیا کہہ رہے ہو اس کے بعد اس کے اندر لے کر رہے ہیں ہاں جس کے اندر لے کر آکھا تو میں تو اس کو موگ کر سکتا ہوں یہ دیکھیں نا جس کو موگ کر ساہا وہ بیسکلی میں کیا کر رہا ہا تھا اور میں نے اس کے اندر فیل کر دیا اور میں نے کلر فیل کرنے کے بعد میں اپنی سیلیکشن کو موگ کر لیا وہاں سے میں نے کہا بس اب چھوڑ دو اس آریا کو اب اس آریا کو پکڑ لو یے آئریا آگیا تھا میرے پاس میں ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم موسیقی